اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتوان سیدہ بی بی میری بہنوں اور بھائیوں بات کی جائے گر ماں کی خدمت کی اور تقاضہ ہو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی کا تو ہماری لبوں سے بے ساختہ نام جاری ہو جاتا ہے ایک بہت محترم ہستی کا ان کا نام ہے حضرت عویس کرنی یمنی رحمت اللہ علیہ لیکن حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہماری پیارے آقا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم اور راست کی بات کہی اپنے دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے کیوں درجات بلند ہوئے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے آئیے مل کر ہم جانتے ہیں میرے بہت سارے ویورز فالوورز جانتے بھی ہوں گے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پھر بھی میں نے کچھ اپنی طرف سے انوکے انداز میں یہ واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو مسمت کی جگہ ویڈیو پر پہلے ہمارے چینلہ سیدہ ڈیوی کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے باس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز بہنچتے رہیں میرے اپیو اپیشل پیش پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل اور حق بات جانی ہے سیدہ ڈیوی کے ساتھ حضرت عویس کرنی یمنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بے شمار احادیث بھی ہیں اور بہت ساری اتھینٹک کتاب میں آپ کا ذکر آیا ہے آپ کے واقعات کا ذکر آیا ہے پیش کر دیتی ہوں ریفرنس مسلم شریف کی بھی حدیثیں بارکہ ہیں مسنت احمد بن حنبل اور بے حقی اس کے علاوہ جو کتب ہیں اتھینٹک ان کے نام ہیں تاریخ ابن اساکر تبقات الکبرہ تبقات ابن سعاد تذکرات الاولیاء خلیت الاولیاء اور کشف المحجوب ان کتابوں کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں جن میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ذکر بہت خوبی سے بیان کیا گیا ہے تعرف سن لیجی عدد عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا آپ رحمت اللہ علیہ عویس ابن آمیر ہیں کنیت ابو امرو ہے کرن جو یمن کا شہر ہے وہاں کے آپ رہنے والے ہیں اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے کرنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک آپ نے پایا مگر دیدار نہ کر سکے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مدینہ آنے کی بشارت دی یعنی خبر دے دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور امام علی کرم اللہ وجہوں کو آقر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ بیسے کرنی کون ہیں اشارت فرمایا ان کا قد درمیانہ سینہ چوڑا رنگ شدید گندمی داڑی سینے تک پھیلی ہوئی ان کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں زار و قدر رونے والے ان کے پاس دو چادریں ہیں ایک بچھانے کے لیے اور ایک اڑنے کے لیے دنیا والوں میں گمنام ہیں لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچہ ہے اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھالے تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا کرے گا ان کے سیدھے کندے کی نیچے جانب ایک سفید نشان ہے کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن وہ ایسے کرنی سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کر کے جاؤ اور دو قبیلیں ہیں ان قبیلوں کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر تعداد میں گناہگاروں کی سفارش کریں گے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ اب رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو نہیں کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لو بڑی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئی تھی ادھر ہماری پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف روح کر کے کہا کرتے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے ایک بار ایک صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ آپ سے ملنے اب تک کیوں نہیں آئے جبکہ آپ کے دیدار کے عاشق ہیں وہ اور آپ خود ان سے اتنی محبت اتنی چاہت رکھتے ہیں تو ہماری پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی وجہ سے وہ ویض بہت خدمت کرتے ہیں ان کی اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آسکتے لیکن عشق اور محبت کا یہ عالم کہ ایک بار اجازت لے لی اپنی والدہ محترمہ سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ماں نے کہا کہ اگر موجود نہ پاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو واپس آ جانا آپ رحمت اللہ علیہ یمن سے سفر کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے کاشانے اقدرس پر تشریف فرما نہیں ہیں فوراں والدہ کی بات یاد آئی اور واپسی کا سفر شروع کیا یوں والدہ ماجدہ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زیارت نہیں کر سکے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دولت پر تشریف لائے تو سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے نور کو ملاحظہ فرما لیا یعنی ہماری پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ عویس کرنی سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کون آیا تھا عرض کی گئی جی یمن سے عویس نامی شخص آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کر گئے فرمایا یہ نور عویس کہی ہے جسے وہ بطور حدیعہ چھوڑ گئے ہیں اور جب آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے تو ام المقمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا دب سے کہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دولت پر کب تشریف لائیں گے فرمایا شاید زہر تک تشریف لائیں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا جب خاتم المرسلین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کی خبر ہو گئی اور وہ کیوں واپس لوٹ گئے یہ بھی بات پتہ چل گئی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی کرام اللہ وجہ سے یہ فرمایا کہ آپ کو ملنا ہے اپنے دور میں یعنی جب ہم فردہ فرما لیں گے اس دنیا سے آپ ملیں گے اویسے کرنی سے وہ کر رہے ہوں گے عبادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال خلیفہ بن کر حکومت کی دس سال میں آپ نے ہر سال حج کیا آپ اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں ان کی بتائی ہوئی تھی وہ نشانیاں آپ دیکھتے تو ایک دن آخر کار انہی کے قبیلے کا ایک شخص آپ کو مل گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اویس نامی شخص کو جانتے ہو کہ ہر لگا ہاں میں جانتا ہوں وہ میرے رشدار ہیں تو کہا کہ کدھر ملیں گے فرمایا کہ آپ کو وہ ملیں گے جنگلوں میں اپنے جانوروں کو چرا رہے ہیں اونٹوں کو چرا رہے ہوں گے وہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی کرام اللہ وجہ کے ساتھ پہنچی جنگل میں تو ایک جگہ حضرت عبیز کرنی رحمت اللہ علیہ کو نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے جب آہٹ محسوس کی تو اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور پلٹ کر پوچھا کہ کون ہیں آپ اور کس سے ملنے آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تمام نشانیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی ہر وہ نشانی بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ کیا آپ ہی عویز کرنی ہیں تو وہ کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ پھر ہمارے حق میں دعا کر دیجئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خدمت میں سلام بھیجا ہے تو عویز کرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہاں آپ کہاں میں کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میری ذات تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ سے بہت خوش ہیں اور وہ اکثر ہم سے آپ کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے کہ اپنی والدہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دیدار سے ظاہری دیدار سے محروم رہے ہیں جبکہ ملنا چاہتے تھے اس لئے آپ کے خدمت میں سلام بھی بیجا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم خاص طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خلیفہ وقت سرکار کے قریبی ساتھی اہل بیعت میں سے امام علی کرم اللہ وجہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بیسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کیونکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ سے جا کر آپ سے مل کر ہم خاص طور پر اپنی حق میں دعا کروائیں کیونکہ آپ امت کے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے مستجابل دعوات ہیں آپ ماں کی ایسی خدمت کی ہے سرکار سے ایسا عشق کیا ہے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ اللہ ربکریب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے ہر ایک کے لئے آپ جس کے لئے دعا کریں گے ہر وہ دعا قبول ہو جائے گی وہ بیسے کرنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہ سرکار کا دیدار ویسے تو مجھے نصیب نہیں ہوا لیکن خواب میں کئی بار دیدار کیا ہے بہت بڑا عاشق ہوں سرکار کا میں ہاں یہ محرومی میری رہی کہ میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکا تابعین میں سے ہو گیا صحابی نہیں ہوا لیکن سرکار نے اتنی بڑی سعادت مجھے بہنچ دی کہ مجھے دعا کرنے کے لئے کہہ دیا سبحان اللہ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہناوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گجری عورتے تھے وہ دی ان کو تحفے کے طور پر تو وہ انہوں نے عوری اور پھر دعا کی ہر ایک کے حق میں یہ ہیں وہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کہ ان کا ایک واقعہ نہیں ہے صرف یہ تو وہ راز تھا جو آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور امام علی کو بتایا تھا کہ آپ کو دعا کرنی ہے ان سے ملنا ہے خاص طور پر تو وہ راز پا لیا تو یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی عبادتوں سے ماں کی خدمت سے وہ درجہ پا لیا کہ جن سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالی ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلائے اور ایسے ہی تبا تعبین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء عظام کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی وہ مقام وہ درجہ پا لیں اور سرکار ہمیں قبول فرمالیں آمین ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں سکرین پر جاؤں ویڈیو دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے سلام علیکم